آگے سبق دیکھئے بھائی زوال تنوین باللام لیکن نہو جاز حملاً علی الوجہ المختار فی الحسن الوجہ وہو جر الوجہ بالاضافت بھائی بحث یہ چل رہی تھی کہ صاحب کافیہ نے بتلایا تھا کہ اضافت لفظیہ جو ہے تخفیف کا فائدہ دیتی ہے وہ تعریف اور تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی تو اضافت لفظیہ چونکہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تو اضافت لفظیہ میں تخفیف کا ہونا واجب ہے کیونکہ اور تو یہ کوئی فائدہ ہی نہیں دیتی صرف تخفیف ہی کا تو فائدہ دے رہی ہے تو تخفیف کا ہونا واجب ہے تخفیف ہوگی تو اضافت لفظیہ جائز ہے تخفیف نہیں تو اضافت لفظیہ بھی جائز نہیں چنانچہ پھر صاحب کافیہ نے بتلایا کہ ازاربا زیدین اور ازاربو زیدین یہ جائز ہیں کیونکہ یہاں اضافت لفظی ہے اور اضافت کی وجہ سے نون تسنیہ اور نون جمع گر گئے ہیں لیکن اززارب زیدین جائز نہیں کیونکہ یہ اضافت لفظی ہے اور یہاں کسی قسم کے کوئی تخفیف نہیں آئی نہ مضاف میں تخفیف آئی ہے اور نہ مضافون علیہ میں اور پھر آگے ذکر کیا کہ امام فرہ اس کے اندر اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اززارب زیدین جائز ہے اور پھر آگے صاحب کافیہ نے تین الگ مسئلے ذکر فرمائے ایک مسئلہ تو یہ ذکر فرمایا کہ الواہب المئت الحجان وعبدہا اس کے اندر وعبدہا کا عطف المئت الحجان پر ہے اور معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوف ان علیہ کا تو معطوف ان علیہ کو ذرا ہٹائیں اور اس کی جگہ معطوف لے آئیں تو معنی کے اعتبار سے گویا عبارت یوں ہو گئی الواہب عبدہا تو یہ بالکل اززارب زیدین جیسی صورت بن گئی تو چنانچہ یہ صورت جو ہے یہ جو شیر ہے یہ ترکیب کے اعتبار سے ضعیف ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اززارب زیدین تو ممتنع تھا تو یہ الواہب عبدہا اس کو بھی ممتنع ہونا چاہیے لیکن صاحب کافیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا تو جواب میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر یہ براہ راست مضافلہ ہوتا عبدہا پھر تو یہ ممتنع ہوتا لیکن یہ بواستہ عطف کے ہے یہ بواستہ عطف کے ہے تو معطوف کے اندر بہت سی ایسی چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے جن کی گنجائش معطوف ان علیہ میں نہیں ہوتی تو یہاں پر بھی یہ وعبدہا معطوف ہے اور اس کی وجہ سے صورت بن رہی ہے اززارب زیدین کی تو لہذا اس لئے اس کو صاحب کافیہ نے ممتنع قرار نہیں دیا بلکہ ضعیف قرار دیا ہے تو یہ ایک مسئلہ ذکر فرمایا کہ یہ ترکیب کیا ہے ضعیف ہے اگرچہ اس کے اندر بھی اززارب زیدین جیسی صورت بن رہی ہے اور پھر بتلایا کہ اززارب الرجلی یہاں پر بھی اضافت لفظی ہے اور اس کو بھی جائز نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہاں علی فلام کی وجہ سے اززارب سے تنمین گری ہے اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی نہ مضاف میں اور نہ مضاف علیہ میں تو اززارب الرجلی اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ الحسن الوجہی پر حمل کرتے ہوئے جائز ہے اس کی مختار صورت پر حمل کرتے ہوئے جائز ہے کہ یہ بھی اسی کی طرح ہے جیسے الحسن الوجہی میں مضاف صفت کا صیغہ ہے اور مضاف علیہ اس میں جنس ہیں اور دونوں معرف باللام ہیں مضاف بھی اور مضافون علیہ بھی تو اززارب الرجلی بھی اسی طرح ہے مضاف صفت کا صیغہ ہے اور مضاف علیہ اس میں جنس ہے اور دونوں معرف باللام ہیں تو اس لیے یہ جائز ہے اور نیس پھر ایک اور مسئلہ بتلایا کہ اززاریبو کا ایک علی فلام کے ساتھ ہے اور ایک بغیر علی فلام کے ہے زاریبو کا جس میں صفت کے سیغے پر علی فلام نہیں ہے یاد رکھو جو صفت کے سیغے پر جب علی فلام نہ ہو اور اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل جڑی ہوئی ہو تو وہاں نحوی حضرات جو ہے وہ لازم قرار دیتے ہیں اضافت کو تو وہ کہتے ہیں یہ زاریبو کا زاریب مضاف ہے اور کاف ضمیر جو مفعول کی ضمیر متصل ہے یہ اس کی طرف زاریب کی اضافت ہو گئی تو یہ اب کیا ہے مجرور محلن ہے یہ مضافلہ ہے وہ اس کے اندر یہ نہیں دیکھتے کہ تخفیف آئی ہے یا تخفیف نہیں آئی چنانچہ زاریبو کا اس کے اندر اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی اضافت لفظی ہے اور اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی کیونکہ تنمین تو ضمیر متصل کی وجہ سے گری ہے اضافت کی وجہ سے نہیں گری پہلے ذاربن صفت کا صیغہ اور اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصلہ کر جڑ گئی ابھی آپ نے اضافت نہیں کی ضمیر متصل کے آتے ہی تنوین گر گئی تو ذارب اس میں فائل ہے اور کاف ضمیر مفعول بھی ہی ہے منصوب ہے محلا اور پھر نحویوں نے اس کی طرف اضافت لازم قرار دے دی تو اب اضافت ہوئی تو تنوین تو اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے ضمیر متصل کے ملنے کی وجہ سے تو یہ تمام نحویوں کے نزدیک یہ آپس میں مزاہ مزافلیں ہیں اور اسی پر بعض نحوی علماء الزارب کا جو الفلام کے ساتھ ہے اس کا حمل کرتے ہیں یعنی امام سیبوے اور ان کے متبعین عام نحوی علماء تو فرماتے ہیں الزارب کا یہاں اضافت ہے ای نہیں الزارب اس میں فائل ہے صفت کا صیغہ ہے معرح باللام ہے اور آگے ضمیر کاف جو ہے وہ منصوب المحل ہے مفعول بھی ہی ہے یہاں کوئی اضافت نہیں عام نحوی حضرات یہ فرماتے ہیں لیکن امام سیبوے اور ان کے متبعین کیا فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی اضافت ہے کیونکہ الزارب کا یہ بالکل زارب کا کی طرح ہے اور زارب کا کے اندر تو اضافت ہے تو الزارب کا کے اندر بھی اضافت ہے تو دونوں ایک جیسے ہیں کیونکہ دونوں میں مزاف صفت کا صیغہ ہے اور مزافلہ زمیر متصلہ ہے اور تنوین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے زمیر متصل آنے کی وجہ سے کیونکہ جیسے ہی زمیر متصل آئے گی اضافت سے پہلی تنوین گر چکی ہے تو دونوں ایک جیسے ہیں تو الزارب کا کے اندر بعض علماء امام سیبوے وغیرہ اضافت کے قائل ہیں اور یہ اضافت لفظی ہے اس کو تو جائز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کو یہ جائز ہے زارب کا جو بغیر علی فلام کے ہے اس پر حمل کرتے ہوئے پھر سنیں صاحبِ کافیہ نے بتلایا الزارب زیدن یہ ترکیب ممتنع ہے پھر اسی سے متعلقہ تین مسئلے ذکر کیے کہ الواہب عبدیہا یہ ترکیب ضعیف ہے ممتنع تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ عطف کی صورت میں ترکیب آ رہی ہے تو یا البتہ ضعیف ہے اگرچہ یہاں بھی اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی اور یہ اضافت لفظی ہے اور اسی طرح الزارب الرجلی یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اضافت لفظی ہے اور تخفیف نہیں آئی کہیں بھی نہ مضاف میں نہ مضاف علیہ میں لیکن یہ بھی جائز ہے الحسن الوجہ کی مختار صورت پر حمل کرتے ہوئے اور نیز الزارب کا اس کے اندر بھی بعض علماء اضافت کے قائل ہیں اور یہ اضافت لفظی ہے یہ بھی جائز نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن وہ اس کو محمول کرتے ہیں کس پر زارب کا جو بغیر علی فلام کے ہے بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا یہ تین الگ مسئلے ذکر کر دیئے صاحبِ کافیہ نے اور میں نے بتلایا تھا کہ آپ چاہیں تو ان سب کو امام فرہ کا جواب بھی بنا سکتے ہیں یہ تین مسئلوں کو امام فرہ کا جواب بھی بنا سکتے ہیں اور نیز ایک اور جواب بھی ذکر کیا تھا امام فرہ کا صاحبِ کافیہ نے اپنی شرعہ کے اندر جو انہوں نے کافیہ کی شرعہ لکھی اس کو بھی صاحبِ جامی نے ذکر کر دیا تو گویا امام فرہ کے چار جواب ذکر ہو گئے ایک وہ جو انہوں نے شرعہ میں ذکر کیا اور تین یہ ان کو بھی آپ جواب بنا سکتے ہیں وہ کیسے وہ بھی میں نے بتلایا تھا کہ دیکھو وہ جو جواب شرعہ میں دیا تھا وہ جواب یہ تھا کہ امام فرہ فرماتے ہیں ازار ابو زیدین جائز ہے شاید ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ازار ابو زیدین پر لفلام آیا ہے یہ اضافت کے بعد آیا ہے کس کے بعد پہلے کیا تھا زار ابو زیدن زار ابو پر تنوین تھی اور آگے زیدن مفہول بھی ہی تھا پھر اس زار ابو کی اضافت کر دی زید کی طرف تو زار ابو سے تنوین گر گئی تخفیف آ گئی زار ابو زیدین بغیر لفلام کے توجہ ہے تو اب زار ابو زید کی طرف جب اضافت کی تو زار ابو جیسے پہلے نکرہ تھا ابھی بھی کیا ہے نکرہ تو اس پر علی فلام لے آئے تو یہاں تخفیف آ چکی ہے کیونکہ یہ اضافت مقدم ہے اور علی فلام کا داخل ہونا مؤخر ہے وہ بعد میں علی فلام آیا ہے تو کہتے ہیں شاید امام فرہ کا یہ خیال ہے کہ اضافت مقدم ہے اور علی فلام بعد میں آیا ہے کہتے ہیں نہیں امام فرہ کی یہ بات جو ہے اس کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں کہ اضافت پہلے تھی اور علی فلام بعد میں آیا بلکہ ظاہر یہی ہے کہ یہ علی فلام کیا ہے اضافت سے پہلے آیا ہے جب اضافت سے علی فلام پہلے آیا ہے تو علی فلام کی وجہ سے تنوین گر گئی تو اززاریب زیدن ہوا پھر اضافت کی تو اززاریب زیدن ہوا تو اضافت سے کوئی تخفیف نہیں آئی لہذا یہ جائز نہیں تو امام فرہ کا اس بات سے استدلال کرنا کہ یہ علی فلام اضافت کے بعد آیا ہے اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں لہذا ایک جواب تو یہ ہو گیا ان کا دوسرا جواب انہوں نے دیا تھا کہ شاید امام فرہ جو فرماتے ہیں اززاریب زیدن جائز ہے وہ شاید اس کو محمول کرتے ہیں آشا شاعر کا شیر ہے وہ الواہب المئت الحجان و عبدیہا پر اس پر محمول کرتے ہیں کہ اس کے اندر الواہب عبدیہا بن گیا اور الواہب عبدیہا کی صورت کس کی طرح ہے اززاریب زیدن کی طرح ہے تو لہذا یہ جائز ہے جب الواہب عبدیہا جائز ہے تو یہ تو بالکل آزار ابو زیدین جیسی صورت بن گئی جب یہ جائز ہے عرب کا ایک فصیح و بلک شاعر اپنے شیر کے اندر الواہب عبدیہا ولی صورت لے کر آ رہا ہے تو یہ بالکل آزار ابو زیدین جیسی ہے تو جب یہ جائز تو وہ بھی جائز ہے تو اس کا بھی جواب دیا صاحب کافیہ نے کہ نہیں بھائی یہ جو شیر ہے آشا کا الواہب المئت الحجان و عبدیہا یہ فصاحت کے اعتبار سے ضعیف ہے یہ کمزور ترکیب ہے یہ اس درجے کی ترکیب نہیں ہے کہ اس سے آپ استدلال کر سکیں اس کو اپنے لئے کیا بنائیں دلیل بنا لیں بات سمجھ میں آگئی دلیل کیوں نہیں بنا سکتے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس کے اندر الواہب عبدیہا یہ بالکل آزار ابو زیدین جیسی صورت بن گئی کس جیسی صورت بن گئی آزار ابو زیدین جیسی صورت بن گئی اور آزار ابو زیدین تو ممتنع تھا تو الواہب عبدیہا اس کو بھی ممتنع ہونا چاہیے لیکن چونکہ یہ صورت معتوف میں بن رہی ہے ممتنع تو نہیں البتہ ضعیف ضرور ہے تو لہذا آپ اس شیر سے بھی استدلال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فصاحت کے اعتبار سے اتنا قوی شیر نہیں ہے ضعیف شیر یہ ترکیب ضعیف ہے اور پھر تیسرا جواب دیا کہ شاید امام فرہ کا خیال یہ ہے کہ آزار ابو زیدین جائز ہے کس پر حمل کرتے ہوئے آزار ابو رجولی پر کس پر آزار ابو رجولی تو جائز ہے ہم نے بتایا تھا آزار ابو رجولی کیوں جائز ہے الحسن الوجہ کی مختار صورت پر حمل کرتے ہوئے تو اس استدلال کا بھی جواب دے دیا کہ نہیں بھئی آزار ابو رجولی تو اس لیے جائز ہے کہ وہ آزار ابو زیدین اس کو آزار ابو رجولی پر محمول نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ آزار ابو رجولی یہ تو الحسن الوجہی جیسا تھا دونوں میں مضاف کیا تھا صفت کا صیغہ کس میں الحسن الوجہی اور الزار ابو رجولی دونوں میں مضاف صفت کا صیغہ ہے اور مضاف علیہ اس میں جنس ہے اور دونوں معرف بھی اللام ہیں مضاف بھی اور مضاف علیہ بھی لیکن لیکن الزار ابو زیدین یہ تو الحسن الوجہی جیسا نہیں ہے اس میں تو جو مذافلے ہے وہ اس کے اندر تو زید ہے اس میں جنس نہیں ہے اس میں جنس تو وہ ہے جو ذات مبہم پر دلالت کرے اور یہ تو ذات معین پر دلالت کر رہا ہے تو ازاربو زیدین کو الحسن الوجہ پر محمول نہیں کر سکتے کیونکہ الحسن الوجہ کے اندر مذافلے اس میں جنس ہے اور وہ معرف باللام ہے جبکہ ازاربو زیدین کے اندر زید اس میں جنس بھی نہیں ہے اور نیز وہ معرف باللام بھی نہیں ہے لہذا اس پر بھی حمل کر کے اس کو امام فرہ جائز قرار نہیں دے سکتے ازاریبو زیدین کو کس پر حمل کرتے ہوئے الحسن الوجہ پر حمل کرتے ہوئے ازاریبو زیدین کو وہ جائز قرار نہیں دے سکتے اور نیز چوتھا پھر استدلال کا جواب دیا تھا کہ ہو سکتا ہے امام فرہ کا یہ خیال ہو کہ ازاریبو زیدین جائز ہے کیونکہ یہ ازاریبو کا کی طرح ہے اور ازاریبو کا وہ تو جائز ہے اس کے اندر بھی اضافت سے پہلے ہی تنوین گر چکی ہے علی فلام کی وجہ سے اور الزارب زیدین کے اندر بھی اضافت سے پہلے ہی علی فلام کی وجہ سے تنوین گر چکی ہے تو اس کا بھی جواب دے دیا کہ نہیں الزارب کا یہ تو محمول ہے زارب کا پر کیونکہ دونوں کے اندر مضاف صفت کا سیغہ ہے اور آگے ضمیر متصل ہے جس کی طرف وہ مضاف ہو رہا ہے جبکہ الزارب زیدین کے اندر تو زید جو ہے وہ ضمیر متصل نہیں ہے تو یہ اس جیسا بھی نہیں ہے تو ازاریبو زیدین کو زاریبو کا پر بھی حمل نہیں کر سکتے ازاریبو کا حمل تو زاریبو کا پر ہو سکتا ہے لیکن ازاریبو زیدین کا حمل تو زاریبو کا پر نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئے تو آپ چاہیں تو یہ تینوں مسئلے الگ الگ رکھیں ان کو کہ صاحبِ کافیت اضافتِ لفظی سے متعلق تین الگ مسئلے بتلا رہے ہیں کہ یہ کیوں جائز ہے یہ کیوں جائز ہے یہ کیوں جائز ہے اور آپ چاہیں تو ان سب کو امام فرہ کے لیے جواب بھی قرار دے سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اور پھر یہ ہاں جو کیافیہ کے اندر جو پہلا جواب ذکر ہوا کہ الواہب المئت الہجان و عبدیہا یہ ترکیب کیا ہے زعیف ہے کیونکہ الواہب و عبدیہا کس کی طرح ہے ازاریبو زیدین کی طرح ہے اور وہ ممتنے تھا تو اس کو بھی ممتنے ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ یہ مسئلہ معطوف کے اندر تھا اس لیے اس کو منتنے تو نہیں کہا لیکن یہ زعیف ہے یہ جو پہلا جواب کافیہ میں ذکر ہوا امام فرہ کے استدلال کا اس پر صاحب جامی نے فرمایا تھا کہ اس کے اندر مسادرہ علی المطلوب کی آمیزش ہے اس کے اندر مسادرہ علی المطلوب کی آمیزش ہے مسادرہ علی المطلوب اسے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا کہ جو آپ کا دعوی ہے اسی کو آپ دلیل بھی بنا دیں دعویہ الگ ہوتا ہے دلیل اس کی الگ ہوتی ہے دلیل کے ذریعے دعوی کو ثابت کیا جاتا ہے لیکن مسادرہ علی المطلوب اسے کہتے ہیں کہ آپ کی جو دلیل ہے بعینی ہی وہی ہے جو آپ کا دعویہ تھا اور یا آپ دعویہ کو دلیل کا جز بنا دیتے ہیں یا آپ کی دلیل موقوف ہوتی ہے دعویہ پر دعویہ موقوف ہوا دلیل پر اور دلیل موقوف ہو گئی کس پر دعویہ پر یہ دور لازم آتا ہے یا دلیل کا ایک جز دعویہ پر موقوف ہے تو چار صورتیں بنتی ہیں مسادرہ علی المطلوب کی کونسی چار صورتیں دلیل جو ہے یا تو وہ عین دعویہ ہو یا دعویہ جو ہے دلیل کا جز ہو یا عین دلیل موقوف ہو دعویہ پر یا دلیل کا جز موقوف ہو دعویہ پر پھر دہرہ ہو مسادرہ علی المطلوب کی سے کہتے ہیں کہ دلیل جو ہے وہ عین دعویہ ہو یا دعویہ جو ہے دلیل کا جز ہو یا دلیل موقوف ہو دعویہ پر یا دلیل کا جز موقوف ہو دعویہ پر یہ چار صورتیں ہیں اور یہ چار جائز نہیں ہیں اس لیے کیونکہ اس صورت میں دور لازم آتا ہے دور کہتے ہیں ایک چیز کا موقوف ہونا اس چیز پر کہ وہ چیز خود اس پہلی چیز پر موقوف ہے پہلی چیز موقوف ہے دوسری چیز پر اور دوسری موقوف ہے پہلی پر اس کو کہتے ہیں دور اور اس میں ایک بھی چیز کا پتہ نہیں چلتا جیسے میں نے اس کی مثال سے وضاحت کی تھی کسی سے آپ نے پوچھا کہ زید کا گھر کہاں ہے اس نے کہا بکر کے گھر کے سامنے پھر آپ نے پوچھا بکر کا گھر کہاں ہے تو اس نے کہا زید کے گھر کے سامنے دیکھو اب ایک کبھی پتہ نہیں چل سکتا بکر کے گھر کا پتا چلے اور بکر کے گھر کا آپ کو تب پتا چلے گا جب آپ کو زید کے گھر کا پتا چلے تو ایک کبھی پتا نہیں چل سکتا زید کے گھر کا پتا موقوف ہو گیا بکر کے گھر پر اور بکر کے گھر کا پتا موقوف ہو گیا زید کے گھر پر تو ایک کبھی پتا نہیں چل سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر بھی دور لازم آتا ہے تو اس کو مسادرہ علی المطلوب کہتے ہیں میں نے لغوی معنی بھی بیان کیا تھا سادرہ یو سادر و مسادرہ کا معنی کسی چیز پر اسرار کرنا زور لگانا کہ یہ بات ایسی ہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مسادرہ اور مطلوب کہتے ہیں نتیجے کو اور دعوے کو مسادرہ علی المطلوب کا معنی ہے نتیجے پر اسرار کرنا کہ بات ایسی ہی ہے بھئی بات ایسی ہی ہے اور دلیل آپ سے پوچھتے ہیں تو دلیل میں وہی دعوے ذکر کرتے ہو یا دلیل کے اندر دعوے کو جز بنا دیتے ہو یا دلیل ایسی ذکر کرتے ہو کہ وہ دلیل خود دعوے پر موقوف ہو گئی یا دلیل کا ایک جز کیا ہے دعوے پر موقوف ہو گئے تو یہ چاروں صورتیں یہ تو دور لازم آ رہا ہے دعوے تب ثابت ہوگا جب دلیل ثابت ہوگی اور دلیل کب ثابت ہوگی جب دعوے ثابت ہوگا تو دونوں ایک دوسرے پر موقوف ہو گئے تو اس سے دعوے ثابت نہیں ہو سکتا تو صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ یہاں مسادرہ علی المطلوب تو لازم نہیں آتا ہاں مسادرہ علی المطلوب کی آمیزش ہے اس جواب کے اندر یہ جو پہلا جواب دیا صاحب کافیہ فرماتے ہیں ازارب زیدین جائز نہیں اور امام فرہ فرماتے ہیں ازارب زیدین جائز ہے اور وہ مثلا استدلال کس سے کرتے ہیں وہ استدلال کرتے ہیں الواہب عبدیہا سے الواہب عبدیہا سے استدلال کرتے ہیں ان کی دلیل الواہب و عبدیخہ ہے تو صاحبِ کافیہ ان کی دلیل کو باطل کرتے ہیں اپنے ہی دعوے کے ذریعے توجہ ہے ادھر پھر سمجھ لو مسادرہ علی المکتوب یہاں کیسے ہے دیکھو ایک طرف ہے صاحبِ کافیہ کا مذہب ایک طرف ہے امام فرہ کا مذہب صاحبِ کافیہ کیا فرماتے ہیں ازارب و زیدین جائز نہیں اور امام فرہ کیا فرماتے ہیں ازارب و زیدین جائز ہے کہتے ہیں شاید امام فرہ نے استدلال کس سے کیا ہے کس کو دلیل بنایا ہے الواہب و عبدیخہ کو تو امام فرہ کا دعوی کیا ازارب و زیدین جائز ہے توجہ سے سنو امام فرہ کا دعوی کیا ازارب و زیدین جائز ہے اور دلیل کیا الواہب و عبدیخہ دلیل کیا الواہب و عبدیخہ تو اگر الواہب و عبدیخہ ثابت ہو جائے گا تو امام فرہ کا مذہب بھی ثابت ہو جائے گا اور اگر باطل کر دیں گے آپ تو امام فرہ کا مذہب بھی کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اور آپ صاحب کافیہ کا مذہب ثابت ہو جائے گا توجہ ہے تو لہذا صاحب کافیہ نے امام فرہ کی جو دلیل تھی اس کو باطل کر دیا اس کو باطل کر دیا کس طرح باطل کیا اپنے دعوے سے ہی باطل کر دیا آپ نے کیسے امام فرہ کے مذہب کو باطل کیا کہ آپ نے اپنے ہی دعوے کے ذریعے امام فرح کی دلیل کو باطل کر دیا کہ امام فرح کی دلیل باطل ہے ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے کیونکہ ازار ابو زیدین جیسی ہے اور ازار ابو زیدین تو جائز نہیں تھا تو وہ بھی تو آپ نے اپنے ہی دعوے کے ذریعے کیا کیا امام فرح کی دلیل کو باطل کیا اور جب امام فرح کی دلیل باطل ہوئی تو امام فرح کا مذہب بھی کیا ہو گیا جب ان کا مذہب باطل ہوا تو آپ کا دعویٰ ثابت ہو گیا آپ نے اپنے دعویٰ ازار ابو زیدین کے ذریعے کس کو باطل کیا امام فرہ کی دلیل کو اور جب امام فرہ کی دلیل باطل ہوئی تو امام فرہ کا مذہب بھی کیا ہو گیا باطل اور جب امام فرہ کا مذہب باطل ہوا تو آپ کا دعویٰ ثابت ہو گیا تو آپ نے اپنے ہی دعویٰ کے ذریعے ان کی دلیل کو باطل کر کے اپنا دعویٰ ثابت کیا ہے تو یہ کیا ہے مسادرہ علی المطلوب کی اس میں آمیزش ہے دیکھو بات سمجھ میں آگئی مسادرہ علی المطلوب تو تب ہوتا جب آپ اپنے دعوے کے لیے اسی دعوے کو دلیل بناتے یا دلیل کا جز بناتے یا دلیل اس دعوے پر موقوف ہوتی یا دلیل کا جز اس دعوے پر موقوف ہوتا پھر تو مسادرہ علی المطلوب تھا لیکن یہاں آپ نے اپنے دعوے کے لیے یہی اسی دعوے کو دلیل نہیں بنایا بلکہ اپنے دعوے کے ذریعے مخالف کی دلیل کو باطل کیا ہے اور اس کے ذریعے پھر اپنے دعوے کو ثابت کیا ہے تو بہرحال یہ بھی مسادرہ علی المطلوب تو نہیں لیکن اس جیسی صورت ہی ہے اس کی آمیزش ہے بات سمجھ میں آگئی تو صاحب جامعی نے فرمایا یہ جو جواب دیا نا کہ الواہب المئت الحجان و عبدیہا یہ ضعیف ہے یہ ترکیب ضعیف ہے اس کے اندر مسادرہ علی المطلوب کی آمیزش ہے پھر آگے جواب ذکر کیا تھا کہ ہاں ایک کمزور سا جواب اس کا یہ دیا جا سکتا ہے اللہم الا ان یقال کے ذریعے میں نے بتایا تھا اللہم الا ان یقال کے ذریعے کمزور جواب ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح قد یجابو اس کے ذریعے بھی انتہائی کمزور جواب ذکر کیا جاتا ہے تو اللہم الا ان یقال اصل میں تقدیر عبارت یوں ہے اللہم لا مخلص لی عن حاضل اعتراضی اے اللہ میرے لئے تو اسے اعتراض سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ایمہ صاحب کافیہ نے کیا کہا الواہب عبدیہ کی ترکیب ضعیف ہے تو یہ تو کیا بن گیا مسادر علی المطلوب جیسی صورت ہی بن گئی تو اب اسے اعتراض کا میرے پاس اور کوئی جواب نہیں ہے کلبتہ ایک کمزور سا جواب ہم یوں دے سکتے ہیں کہ صاحب کافیہ یہ نہیں کہنا چاہتے یہ ترکیب کمزور ہے بلکہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس شیر سے استدلال کرنا ضعیف ہے یہ شیر تو فصاحت میں قوی ہے یہ شیر تو فصاحت میں پہلا جواب تو کیا تھا یہ یہ شیر فصاحت کے اعتبار سے ہے ہی کمزور اس سے استدلال صحیح نہیں لیکن ہم یہ جواب دے سکتے ہیں بڑا ہی کمزور جواب کہ بھئی اس شیر سے استدلال ضعیف ہے فصاحت میں یہ قوی لیکن استدلال ضعیف ہے اس لیے کیونکہ وعبدیہا کے جر پر کوئی روایت نہیں یوں کہیں ہم کہ عبدیہا کے جر پر کوئی روایت نہیں بلکہ یہ وعبدہا منصوب ہے یہ علمیت الحجان کے محل پر عطف ہے اور علمیت الحجان وہ اصل میں مفعول بھی ہی تھے پھر مضافلے بن گئے تو محلن یہ ابھی بھی منصوب ہیں مفعول بھی ہی ہیں اگرچہ اضافت کی وجہ سے یہ مجرور ہو چکے ہیں اصل میں کیا تھا الواہب وہ عطا کرنے والا ہے کیا عطا کرتا ہے المیت الحجان سو اونٹنیا تو یہ مفعول بھی ہی تھا پھر اسی کی طرف الواہب کی اضافت کر دی تو الواہب المیت الحجان تو المیت الحجان اس وقت تو مجرور ہیں لیکن اصل میں یہ کیا تھے مفعول بھی ہی تھے منصوب تھے تو محلن یہ منصوب ہیں لفظاً مجرور اور محلن منصوب تو ان کے محل پر حمل کرتے ہوئے وَعَبْدَهَا یہ بھی منصوب ہے لفظوں پر حمل نہیں کیا عطف میں بلکہ کس پر حمل کیا محل پر کس کے الْمِعَتِ الْحِجَانِ کے توجہ ہے وَعَبْدِهَا کا عطف کرنا ہے کس پر الْمِعَتِ الْحِجَانِ پر اور الْمِعَتِ الْحِجَانِ لفظوں کے اعتبار سے مجرور ہیں مضافلے ہیں لیکن محلن منصوب ہیں مفعول بھی ہیں تو وَعَبْدَهَا اس کو الْمِعَتِ الْحِجَانِ کے محل پر حمل کرتے ہوئے یہ منصوب ہے کیونکہ اس کے اندر جر والی کوئی روایت وَعَبْدِهَا میں جر والی روایت نہیں یا یہ مفعول مَعَهُو ہے وَعَبْدَهَا مفعول مَعَهُو کسے کہتے ہیں جو وَو بمانے مَعَا کے بعد آتا ہے جَعَنِ زَيْدُونَ وَعَمْرَن مَعَا عَمْرِن میرے پاس زید آیا عمر کے ساتھ مفعول مَعَهُو جو وَو بمانے مَعَا کے بعد آتا ہے اور منصوب ہوتا ہے مفعول مَعَهُو کہلاتا ہے تو یہاں بھی وَعَبْدَهَا پڑھیں اس کو مفعول مَعَهُو بنائیں اور اس کو کمزور جواب کہا صاحبِ کافیہ نے وجہ یہ کہ جر کی روایت موجود ہے وَعَبْدِهَا میں کون سے روایت ہے جر والی ہی روایت ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں بھئی وہ اتنی قوی روایت نہیں ہے یوں سمجھو کوئی جر والی روایت ہی نہیں ہے وَعَبْدَهَا جو ہے یہ منصوب ہے یا تو علمیت الہی جان کے محل پر حمل کرتے ہوئے منصوب ہے یا یہ مفعول مَعَهُو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے تو اس صورت میں پھر ازاری بوزہدین جیسی صورت بنتی ہی نہیں ہے تو لہذا اس سے استدلال کمزور ہے اگر وَعَبْدِهَا کی اس میں وَعَبْدِهَا کی صرف روایت ہوتی پھر تو استدلال ہوتا لیکن یہاں تو وَعَبْدِهَا کی کوئی پکی روایت نہیں لیکن بارحال میں نے بتایا یہ کمزور جواب ہے یا اس لیے یہ اس سے استدلال کرنا کمزور ہے کہ الواحب و عبدِهَا یہ معطوف میں صورت بن رہی ہے اور معطوف میں بعض ان چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے جس کی معطوف ان عالمِ گنجائش نہیں ہوتی تو ازار ابو زیدین اس کے اندر تو زید معطوف نہیں ہے وہ تو براہ راست مزافلے ہے اس لیے یہ تو جائز نہیں اور الواحب و عبدِهَا اس میں معطوف کے اندر صورت بن رہی ہے اس لیے یہ جائز ہے تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ شیر فصاحت کے اعتبار سے تو ضعیف نہیں ہے البتہ استدلال کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ اس سے استدلال کرنا ضعیف ہے اور پھر اس کے بعد معنی اس شیر کا بیان کیا تھا صاحبِ جامی نے پورا شیر ذکر کیا تھا کہ الواحب المئت الحجان و عبدِهَا روزن یزجی خلفہا اطفالہا الواحب اے ہوا الواحب ہوا مبتدہ محضوف ہے شاعر کہتا ہے ہوا الواحب المئت الحجان و عبدِهَا کہ میرا جو مندو ہے وہ سو سفید اونٹنیاں اور ان کا غلام ہیبا کرنے والا ہے آتا کرنے والا ہے عوزن عوزن جمع ہے عائز کی اور عائز کہتے ہیں وہ اونٹنیاں جن کے نئے نئے بچے ہوئے ہوں یعنی نئے بچوں والی اونٹنیاں تو اس حال میں کہ وہ نئے بچوں والی اونٹنیاں ہیں یزجی ان کے پیچھے ہانک رہا ہے یزجی کے اندر ضمیر راجہ ہے عبد کو وہ جو غلام ہے وہ ہانک رہا ہے خلف آہا ان اونٹنیوں کے پیچھے اتفال آہا ان کے بچوں کو اس حال میں کہ وہ نئے بچوں والی اونٹنیاں ہیں کہ جن کے پیچھے ان کے بچوں کو وہ غلام ہانک رہا ہے اور پھر صاحب جامی نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ یزجی بھی پڑھ سکتے ہیں اور تو زجا بھی یزجی پڑھیں تو اس کے اندر فائل کی کہ وہ ہانک رہا ہے کون ہانک رہا ہے وہ غلام وہ عبدیہ جو پیچھے غلام کا ذکر آیا تھا اور اتفال آہا اس کے لئے مفہول بھی ہی بن جائے گا تو اتفال آہا یہاں لام پر نصب پڑھیں گے کیونکہ یہ مفہول بھی ہی ہے اور آپ چاہیں تو اس کو تو زجا بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی مؤنس مجھول کا سیغہ تو زجا ہانکا جا رہا ہے اس صورت میں اتفال آہا اس کے لئے نائب الفائل بنے گا اب تو زجا کے اندر کوئی ضمیر نہیں تو زجا خلف آہا اتفال آہا ہانکا جا رہا ہے اونٹ اونٹنیوں کے پیچھے اتفال آہا ان کے بچوں کو تو اس صورت میں اتفال آہا یہ لام پر رفع پڑھیں گے تو صاحب جامی نے پھر بتلایا تھا کہ حقیقت حال کا پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ یزجی ہے لہذا اتفال آہا پڑھیں یا تو زجا ہے تو اتفال آہا پڑھیں جب تک حرف روی کے حرکت کا پتہ نہ چل جائے حرف روی وہ حرف جس پر قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے جس کا شاعر احتمام کرتا ہے یاد رکھو شاعر عربی زبان کے اندر جو اشعار ہوں گے وہ ایک پہلے شعر کے آخر میں جو حرف متحرک آتا ہے شاعر پورے قصیدے میں اس کا احتمام کرتا ہے اسی وزن پر وہی حرف اسی حرکت کے ساتھ لاتا ہے اسی حرکت کے ساتھ لاتا ہے مثلا اگر پہلے شعر کے آخر میں لام مقصور ہے لام مقصور ہے تو اگلے شعر کے آخر میں بھی لام مقصور ہوگا اس سے اگلے شعر میں بھی لام مقصور ہوگا پورے قصیدے میں اسی طرح رہے گا تو یہ جو آخری حرف متحرک آتا ہے اس کو کہتے ہیں حرف روی تو یہاں حرف روی جو ہے یہ لہا ہے کیا ہے لہا اب یہاں اس کو لہا پڑنا ہے یا لہا پڑنا ہے اس کا پتہ باقی اشعار سے چلے گا اور باقی اشعار یہاں پر موجود نہیں لہذا حقیقت خال کا پتہ بھی نہیں چل سکتا اگر باقی اشعار میں لہا آ رہا ہے تو پھر یہاں یزجی پڑیں گے اور اطفالہ مفول بھی منصوب ہوگا اور اگر باقی اشعار میں لہا آ رہا ہے تو پھر یہاں تزجا پڑیں گے اور اطفالہ نائب الفائل بنے گا بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر یہ تیسرا جواب ذکر کر رہے ہیں بھئی دیکھئے شروع میں بتلایا آپ کو کہ امام فرہ کیا فرماتے ہیں ازاریب زیدین جائز ہے شاید ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ازاریب زیدین پر جو الفلام آیا ہے یہ اضافت کے بعد آیا ہے فرمایا ہے نہیں ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں دوسرا کہ شاید انہوں نے استدلال کیا ہے الواہب عبدیحہ سے بتلایا کہ اس سے بھی استدلال وہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ترکیب ضعیف ہے یا اس سے استدلال کرنا ان کا ضعیف ہے بات سمجھ میں آ گئی اب تیسری بات ذکر کرنے لگے ہیں کہ شاید انہوں نے ازاریب زیدین جو ہے اس کو قیاس کیا ہے ازاریب الرجلی پر کس پر؟ اور ازاریب الرجلی تو میں اضافت لفظی ہے اور یہاں اضافت سے پہلے ہی تنمین گر چکی ہے لفلام کی وجہ سے ازاریب الرجلی تو یہاں بھی تنمین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے اور جب یہ جائز ہے تو ازاریب زیدین بھی جائز ہے تو امام فرہ نے کس پر قیاس کیا ازاریب زیدین کو؟ ازاریب الرجولی پر کہتے ہیں نہیں اس پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ ازاریب الرجولی یہ محمول ہے کس پر الحسن الوجہی پر اور دونوں ایک جیسے ہیں دونوں میں مضاف صفت کا سیغہ ہے اور مضافلے اس میں جنس ہے اور دونوں مضاف اور مضافلے دونوں معرف باللام ہیں جبکہ ازاریب الرجولی کے اندر ایسا نہیں ہے اس میں جنس ہے اور نہ یہ معرف باللام ہے تو اس کو آپ الحسن الوجہی پر قیاس نہیں کر سکتے عزارب الرجلی وہ تو کس پر قیاس تھا الحسن الوجہ پر لیکن عزارب زہدین تو الحسن الوجہ جیسا نہیں اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے توجہ ہے تو دیسرا جواب کیا ہوا کہ شاید امام فرال نے عزارب زہدین کو جو جائز کہا انہوں نے اس کو کس پر قیاس کیا عزارب الرجلی پر کہتے ہیں نہیں اس پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بھی الحسن الوجہ پر قیاس کرتے ہوئے جائز ہوا ہے لیکن الزارب زیدین کو الحسن الوجہ پر قیاس نہیں کر سکتے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِمَّا لِأَنَّهُ قَاسَهُ عَلَى الزَّارِبُ الرَّجُلِي اور یا اس وجہ سے امام فرہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے الزارب زیدین کو قیاس کیا ہے الزارب الرجل پر والزارب کا اور کس پر قیاس کیا ہے الزارب کا پر توجہ ہے فَأَجَابَ الْمُسَنِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ عَنْهُ تو یہ مصنف رحم اللہ نے ان کے استدلال سے جواب دیا بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے ساتھ کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ الزَّارِبُ الرَّجُلِي کہ الزارب الرَّجُلِ جائز ہے یعنی کان القیاس عَدَمَ جَوَازِهِ یعنی قیاس تو یہ تھا کہ یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے الزارب الرَّجُلِ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اضافتِ لفظی ہے صفت کا سیغہ مضاف ہو رہا ہے اپنے معمول کی طرف اور اضافتِ لفظی صرف کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخفیف کا اور یہاں کوئی تخفیف نہیں آئی الزارب سے تنمین اضافت سے پہلے ہی الفلام کی وجہ سے گر چکی ہے تو اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی تو کہتے ہیں یعنی کان القیاس عَدَمَ جَوَازِهِ یعنی قیاس تو یہ تھا کہ الزارب الرجولی یہ ترقیب بھی جائز نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ اضافتِ لفظی ہے اور اضافتِ لفظی کس چیز کا فائدہ دیتی ہے تخفیف کا اور یہاں کوئی تخفیف نہیں آئی الزارب الرجولی الزارب سے تنمین اضافت سے پہلے ہی الفلام کی وجہ سے گر چکی ہے تو اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی تو لہٰذا یہ اضافتِ لفظی جائز نہیں ہونی چاہیے تھی تو کہتے ہیں یعنی قان القیاس عادم جوازہی یعنی قیاس تو یہ تھا کہ یہ بھی جائزا نہ ہو لانتفاع تخفیف لزوال تنمین باللامی لانتفاع تخفیف کیونکہ تخفیف منتفی ہے یہاں کسی قسم کی تخفیف اضافت کی وجہ سے نہیں آئی لزوال تنمین باللامی اس لئے کیونکہ تنمین جو ہے وہ لام کی وجہ سے زائل ہوئی ہے تنمین الف لام کی وجہ سے زائل ہوئی ہے لیکن نہو جازہ لیکن یہ اضارب الرجولی یہ جائز ہے حملاً علی الوجہ المختار فی الحسن الوجہ الحسن الوجہ کے اندر جو پسندیدہ صورت ہے میں نے بتایا تھا الحسن الوجہ یہاں الوجہ کے اندر تین صورتیں جائز ہیں رفع بھی نصب بھی جر بھی الحسن الوجہ دیکھو الوجہ پر رفع ہے الحسن الوجہ دیکھو یہاں نصب ہے اور الحسن الوجہ اور ان تین میں سے پسندیدہ صورت الحسن الوجہ جر کے ساتھ ہے اور یہ جر اضافت کی وجہ سے آ رہا ہے الحسن مضاف اور الوجہ مضافون جبکہ رفع آیا الحسن الوجہ وہ فاعل ہے الوجہ الحسن صفت کے لئے کیونکہ صفت کے سیغے کے لئے بھی کیا چاہیے فاعل اور فاعل اسی کے اندر ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے لیکن آئے گا ایک ہی تو الحسن الوجہ جب الوجہ کو آپ نے الحسن کے لئے فاعل بنایا تو اب الحسن کے اندر کوئی ضمیر نہیں تو الحسن صفت اور الوجہ اس کے لئے فاعل تو نہ الحسن کے اندر کوئی ضمیر ہے اور نہ الوجہ کے ساتھ کوئی ضمیر ہے اور حالانکہ صفت کے سیغے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو ربط ضروری ہے اور وہ ربط ضمیر کے ذریعے دیا جاتا ہے اور یہاں کوئی ضمیر نہیں لہذا اس لئے یہ پسندیدہ نہیں الحسن الوجہ پسندیدہ نہیں اور الحسن الوجہ آپ الوجہ پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس صورت میں یہ شبیح مفہول کہلائے گا کیا کہلائے گا شبیح مفہول یا مشابہ مفہول کہلیں یہ مفہول کے مشابہ ہے یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ نے نئی چیز پڑھی ہے کہ کچھ کبھی کبار نصب مشابہ مفہول ہونے کی وجہ سے بھی آتا ہے یاد رکھو یہ صرف صفت مشابہ میں ہے ہم نے دیکھا کہ کلام عرب کے اندر بعض اوقات صفت مشابہ نصب بھی دیتی ہے تو اب نخوی حیران ہوئے کہ صفت مشابہ ہے یہ کیسے نصب دے رہی ہے صفت مشابہ تو فعل لازم سے بنتی ہے اور فعل لازم کے لئے تو مفہول آتا ہی نہیں تو صفت مشابہ کے لئے بھی مفہول بھی نہیں آسکتا لیکن یہ نصب دیتی ہے بعض بعض جگہ ہم نے کلام عرب میں دیکھا ہے تو پھر مجبور ہو گئے نخوی حضرات یہ جو منصوب ہے اس کو مفہول بھی ہی تو کہنی سکتے تو پھر اس کو مشابہ مفہول بھی ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مشابہ مفہول بھی ہی کہتے ہیں تو الحسن الوجہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور یہ الوجہ منصوب ہے مشابہ مفہول بھی ہی ہونے کی وجہ سے لیکن یہ بھی پسندیدہ نہیں کیونکہ اس کے اندر بھی دیکھو آپ کو مشابہ مفہول بھی ہی کا اعتبار کرنا پڑتا ہے اور یہ کلام عرب میں قلیل آیا ہے لیکن آیا ہے تو بہرحال آپ کو کیا کہنا پڑتا ہے یہ کیوں منصوب ہے مشابہ مفہول بھی ہی قرار دینا پڑتا ہے اس کو لہذا سب سے بہترین صورت اس میں یہ ہے کہ الحسن الوجہ پڑھیں اس صورت میں الحسن کے اندر ضمیر بھی آگئی ضمیر بھی آگئی اور نیز جر کی وجہ بھی اضافت آگئی الحسن الوجہ الوجہ پر جر کیوں آیا مضافلے ہونے کی وجہ سے اور الحسن کے اندر کیا آگئی ضمیر تو اب یہاں پر کوئی ہمیں مشابہ مفہول بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کوئی ہمیں فائل بنانے کی اور پھر ضمیر کے بغیر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ضمیر بھی آگئی اور جر کی وجہ بھی بہترین ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے حملاً علی الوجہ المختار فی الحسن الوجہ محمول کرنے کے لئے وہ جو مختار صورت ہے الحسن الوجہ کے اندر وہو جر الوجہ بالاضافتی اور مختار صورت الحسن الوجہ میں کیا ہے کہتے ہیں وہو جر الوجہ بالاضافتی اور وہ الوجہ کا جر ہے اضافت کی وجہ سے یہ پسندیدہ صورت ہے وفیہ وجہانی آخرانی اور اس الوجہ کے اندر دو اور وجہیں بھی ہیں رفعوہ علی الفاعلیتی کہ آپ الوجہ اس پر رفع پڑا جائے علی الفاعلیتی فاعل ہونے کی بنا پر ونسبوہ علی التشبیح بالمفعولی اور اس کا نسب ہو تشبیح بالمفعول مشابہ مفعول ہونے کی وجہ سے مفعول کے ساتھ تشبیح دینے کی وجہ سے ووجہ الحمل اشتراکوما اچھا انہوں نے کیا بتایا ازارب الرجولی یہ جائز ہے کس پر حمل کرتے ہوئے الحسن الوجہ پر حمل کرتے ہوئے توجہ ہے اس پر حمل کیوں کیا میں نے وجہ ذکر کی تھی کہ دونوں میں مضاف کیا ہیں صفت کے سیغے اور مضافلے کیا ہیں اس میں جنس اور دونوں معرف بھی اللام ہیں مضاف بھی اور مضافلے بھی وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ وجہ الحملی کہ یہ حمل کی وجہ جو ہے اشتراکوما اس بات میں دونوں کا اشتراک ہے فی کون المضافی صفتا کہ مضاف کیا ہے صفت والمضافی الیہی جنسا اور مضافلے جنس ہے معرفین بھی اللام اس حال میں کہ دونوں کیا ہیں معرف بھی اللام تو دونوں کا اشتراک ہے دونوں میں مضاف صفت کے سیغے اور مضافلے اس میں جنس اور دونوں معرف بھی اللام ہیں مضاف بھی معرف بھی اللام اور مضافلے بھی معرف بھی اللام الحسن الوجہ میں بھی دیکھو دونوں معرف بھی اللام ہیں اور ازارب الرجولی میں بھی دونوں معرف بھی اللام ہیں وَهَذَا الْاشْتِرَاكُ مَفْقُودٌ بَيْنَ الزَّارِبُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ الْوَجْهِ اور یہ اشتراک مفقود ہے مفقود کا معنی ہے یعنی موجود نہیں ہے فقد کا معنی ہے نہ ہونا وَهَذَا الْاشْتِرَاكُ مَفْقُودٌ اور یہ اشتراک مفقود ہے یعنی موجود نہیں ہے بَيْنَ الزَّارِبُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ الْوَجْهِ میں ازارب الرجولی اس کا حمل کیا کس پر الحسن الوجہی پر کیونکہ دونوں کا اشتراک تھا کہ دونوں میں مضاف صفت کے سیغے دونوں میں مضافلے اس میں جنس ہیں اور دونوں مضاف اور مضافلے دونوں کے اندر معرف باللام ہیں جبکہ ازارب زیدن اس کو الحسن الوجہی پر محمول نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں اشتراک نہیں ہیں مضاف تو دونوں میں صفت کا سیغہ ہے ازارب زیدن اور الحسن الوجہی مضاف تو دونوں میں صفت کا سیغہ ہے لیکن مضافلے ازارب زیدن کے اندر تو زید ہے وہ تو اس میں جنس بھی نہیں اور وہ معرف باللام بھی نہیں تو دونوں میں اشتراک نہیں لہذا ازارب الرجولی اس کو تو ہم الحسن الوجہی پر محمول کر سکتے ہیں لیکن ازارب زیدن کو الحسن الوجہی پر محمول نہیں کر سکتے اس کو جائز قرار نہیں دے سکتے تو کہتے ہیں وَهَادَ الْاشْتِرَاكُ مَفْقُودٌ بَيْنَ الزَّارِبُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ الْوَجْهِ اور یہ اشتراک مفقود ہے زارب زیدین اور الحسن الوجہی میں فَقِيَاسُهُ عَلَيْهِ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ تو الزارب زیدین کو قیاس کرنا الحسن الوجہی پر یہ قیاس مَعَ الْفَارِقِ ہے یہ کیا ہے دوسرے پر قیاس نہیں کرتے ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرتے ہیں تو الزارب الرجلی یہ تو الحسن الوجہی جیسا ہے اس کو تو اس پر قیاس کر سکتے ہیں الحسن الوجہی جائز تو الزارب الرجلی بھی جائز لیکن الزارب زیدین یہ تو الحسن الوجہی جیسا نہیں تو لہذا اس کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے اگر آپ قیاس کریں گے تو یہ قیاس مَعَ الْفَارِقِ ہو جائے گا فارِق کا کیا معنی مختلف قیاس مع الفارق قیاس کیا مع الفارق کس کے ساتھ مختلف چیز کے ساتھ قیاس تو ایک جیسی چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے مختلف چیز کے ساتھ قیاس نہیں کیا جاتا تو فارق کا کیا معنی مختلف بھئی تو کہتے ہیں فَقِيَاسُهُ عَلَيْهِ تو ازاربو زیدین کو قیاس کرنا اَلْحَسَنُ الْوَجْهِ پَرْ قِيَاسُمْ مع الفارق یہ قیاس مع الفارق ہے یعنی ایک مختلف چیز پر قیاس کرنا ہے لہٰذا ان کا یہ قیاس بھی صحیح نہیں اسی طرح وَالزَّارِبُكَ یعنی اِنَّمَا جَازَ الزَّارِبُكَ میں نے بتایا اَزَّارِبُكَ یہ جو معرف باللام ہے اس صفت کا سیغہ اس کے اندر عام نحوی کیا فرماتے ہیں یہ کاف ضمیر منصوب ہے مفہول بھی ہی ہے یہاں اضافت نہیں ہے اَزَّارِبُكَ عام نحوی کیا فرماتے ہیں یہاں اضافت نہیں ہے یہ اَزَّارِبُ صفت کا سیغہ ہے اور آگے جو کاف ضمیر ہے وہ منصوب المحل ہے وہ مضافل ہے ہی نہیں یہاں اضافت نہیں ہے تو یہ کاف ضمیر کیا ہوئی منصوب المحل مفہول بھی ہی ہے اَزَّارِبُ کے لیے اَزَّارِبُ کے لیے مفہول لیکن امام سیوے بغیرہ فرماتے ہیں یہاں اضافت ہے اور وہ اس کو محمول کرتے ہیں اَزَّارِبُكَ پر تو عام نحویوں پر تو یہ اعتراض ہوتا ہی نہیں اَزَّارِبُكَ یہاں اضافت ہی نہیں ہے جبکہ امام سیوے پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی تو تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور اَزَّارِبُكَ یہاں تو کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں آئی کیونکہ تنوین الیفلام کی وجہ سے گر چکی ہے تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ اَزَّارِبُكَ کو وہ محمول کرتے ہیں کس پر اَزَّارِبُكَ جو بغیر الیفلام کے ہے اور وہاں بھی اضافت کی وجہ سے جیسے وہاں کوئی تخفیف نہیں آئی تھی یہاں بھی کوئی تخفیف نہیں آئی اور نیز دونوں ایک جیسے ہیں مضاف صفت کا سیغہ ہے اور مضاف علیہ زمیر متصل ہے زمیر زارِبُكَ اس کے اندر بھی کاف زمیر متصل ہے جب بغیر الیفلام کے ہے اور اَز زارِبُكَ اس کے اندر بھی کاف زمیر مضافون علیہ زمیر متصل ہے تو دونوں ایک جیسے ہیں تو اس لیے وہ اس کو محمول کرتے ہیں تو شاید شاید امام فران نے ازاریبو زیدین کو قیاس کیا کس پر ازاریبو کپر کس پر ازاریبو کپر قیاس کیا کہ جیسے ازاریبو کپر کے اندر اضافت لفظی ہے اور کوئی تخفیف نہیں آئی تو جیسے ازاریبو کپر جائز ہے ازاریبو زیدین بھی جائز ہے اس میں اضافت کی وجہ سے کوئی تخفیف نہیں آئی تو اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں ازاریبو کپر آپ حمل نہیں کر سکتے کیونکہ اززاریبو کا تو ویسے جائز نہیں تھا وہ کس پر حمل کر کے جائز قرار دیا ہے زاریبو کا پر تو اززاریبو کا یہ زاریبو کا جیسا ہے لیکن اززاریبو زیدین وہ تو زاریبو کا جیسا نہیں ہے وہاں تو اززاریبو زیدین کے اندر وہاں تو مذافل زمیر متصل نہیں ہے لہذا اس کا حمل زاریبو کا پر نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ زاریبو کا یعنی انما جاز اززاریبو کا کہتے ہیں اززاریبو کا جائز ہے معا ان القیاس عدم جوازی باوجود اس کے قیاس تو اس کے عدم جواز کا ہے کہ قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے اس کو جائز نہیں ہونا چاہیے لما عرفتا اس وجہ سے جو آپ جان چکے ہیں کہ اضافت لفظی ہے اور اضافت لفظی میں یہاں کوئی تخفیف نہیں آرہے تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے وَكَذَا شِبْهُ اور اسی طرح جو اززاریبو کا کے مشابہ ہیں مطن میں کیا آیا کہ اززاریبو کا وَشِبْهُ یہ شِبْهُ سے کیا مراد ہے تو صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں وَهُوَ الزَّارِبِ وَزْزَارِبُهُ وہ اززاریبو کا جیسے مراد یہ ہے اززاریبو کا توجہ ہے اس کے ساتھ اززاریب کے ساتھ کونسی ضمیر ملی ہوئی ہے واحد مذکر مخاطب کی تو اس کے جو مثل ہیں یعنی اور بھی کوئی ضمیر متصیل آجائے صفت کے سیغے کے ساتھ چاہے مفرد کی ہو چاہے تصنیہ کی ہو چاہے جمع کی ہو چاہے مخاطب کی ہو چاہے متقلم کی ہو چاہے غائب کی ہو جو بھی صورت چودہ ضمیریں ہیں اززاریبو کا میں تو ایک ضمیر ہے تو باقی ضمیریں بھی اگر ساتھ مل جائیں گی ان سب کا بھی یہی حکم ہے صرف اززاریبو کا اس کا یہ حکم نہیں ہے بلکہ اس جیسے جو ہیں جن میں صفت کا سیغہ معرف بھی لام ہو اور اس کے ساتھ ضمیر متصل مفعول کی جوڑی ہو تو امام سیبے اور ان کے متبرین کہتے ہیں ان سب میں اضافت ہے وَقَزَاشِبْهُوہُ اور اسی طرح جو اس کے مشابے ہیں اززاریبو کا کے جو مشابے ہیں وَهُوَ الزَّارِبِ اور وہ کیا ہیں اززاریبی دیکھو مخاطب کی ضمیر کے برے متقلم کی ضمیر لے آئے وَزَارِبُهُ دیکھو مخاطب کی ضمیر کے برے غائب کی ضمیر لے آئے وَغَيْرُهُمَا اور ان کے علاوہ اور بھی کوئی ضمیر ہو تصنیہ کی ہو یا جمع کی ہو جو بھی ضمیر لے آئے تو فی من قَالَ فی من قَالَ دیکھو مطن میں آیا تھا وَزَارِبُكَ وَشِبْهُهُ فِي مَن قَالَ اِنَّهُ مُزَافُن اور وَزَارِبُكَ وَشِبْهُهُ اور جو اس کے مشابہ ہیں فی من قَالَ اَيْ فِي قَالِ مَن قَالَ یہاں میں نے بتلایا تھا فی کے بعد قول کا لفظ محزوف ہے اَيْ فِي قَالِ مَن قَالَ تو یہاں مزاہ محزوف نکالنا پڑے گا پھر ہی بات صحیح بنتی ہے تو وہی صاحبِ جامعی اب آپ کو بتلائیں گے فی من قَالَ اَيْ فِي قَالِ مَن قَالَ یعنی ان کے قول کے مطابق بھئی وہ کون ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہتے ہیں یعنی سیبویہی وَأَتْبَاعَهُ یعنی امام سیبویہ اور ان کے متبعین جو ہیں ان کے نزدیک وہ جو جنہوں نے یہ کہا ہے اِنَّهُ مطلب میں کیا آیا اِنَّهُ مُزَافُ ان کے یہ کیا ہے مُزَاف ہے بھئی کیا مُزَاف ہے بتلایا ادھر دیکھئے اَزَّارِبُكَ اس کے اندر جو اَزَّارِب آ رہا ہے نا یہ مُزَاف ہے اَزَّارِب جو صفت ہے وہ مُزَاف ہے تو اِنَّهُ کی حاض امیر کا مرجع بتلا رہے ہیں کہ اِنَّهُ اَيِزْزَارِبُ یہ جو اَزَّارِب کا لفظ آیا ہے فِزْزَارِبُكَ کس کے اندر اَزَّارِبُكَ کے اندر مُزَاف ان یہ مُزَاف ہے یہ ان کے قول کے مطابق یہ محمول ہے کس پر زارِبُكَ پر جنہوں نے کہا ہے کہ یہ اَزَّارِب مُزَاف ہے کافز امیر کی طرف انہوں نے اس کو محمول کیا ہے کس پر زارِبُكَ پر جبکہ باقی نحوی تو اس کو کافز امیر کو مفعول بھی ہی بناتے ہیں مُزَافِ لے نہیں بناتے ان کے نزدیک یہ منصوب ہے تو ان پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا چنانچہ اسی لئے کہا کہ ان کے نزدیک یہ مُزَاف ہے دُونَ مَن قَالَ إِنَّهُ غَيْرُ مُزَافٍ علاوہ ان کے جن نحویوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مُزَاف نہیں ہے وَالْقَافُ مَنصُوبُ الْمَحَلِّ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ اور جو فرماتے ہیں کہ کاف ابھی بھی منصوب المحل ہے علی المفعولیت مفعول ہونے کی بنا پر کاف ابھی بھی کیا ہے الزارِبُكَ عام نحوی کیا فرماتے ہیں یہاں کوئی اضافت نہیں الزارِبُ صفت کا سیغہ ہے اور کاف اس کا مفعول بھی ہی ہے اور منصوب المحل ہے جبکہ امام سیبہ فرماتے ہیں یہ مجرور المحل ہے کیونکہ مبنی کا عراب کیسے بتاتے ہیں محلن بتلاتے ہیں کاف ضمیر مبنی ہے تو امام سیبہ کے نزدیک یہ مجرور ہے کاف ضمیر مُزَافِلَى ہے لیکن کون سا مجرور ہے محلن اور ان کے نزدیک یہ کاف ضمیر منصوب ہے محلن کیونکہ یہ مبنی ہے تو کہتے ہیں وَالْقَافُ مَنصُوبُ الْ یا یوں پر کر لیں کاف کا عاطف کر لیں انہو کی ہا ضمیر پر جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اززارب غیر مضاف ہے وَالْقَافَ مَنصُوبُ الْمَحَلِ عَلَى الْمَفْحُولِيَتِ اور کاف جو ہے وہ منصوب المحل ہے مفعول ہونے کی بنا پر وَالْتَنْوِينَ مَحْزُوفٌ لِلْتِصَالِ زَمِيرِ لَا لِلْإِضَافَتِي اور جو تنوین وہ ہے وہ محزوف ہے زمیر کے جڑنے کی وجہ سے لَا لِلِ اضافتِي نہ کہ اضافت کی وجہ سے فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ جَوَازُهُ إِلَى حَمْلٍ اس لیے کیونکہ یہ قول جو ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مضاف نہیں ہے وہاں حمل کی کوئی حاجت نہیں اززارب کا اس کو زارب کا پر حمل کرنے کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ زارب کا کے اندر تو اضافت ہے اور باقی نحوی کیا فرماتے ہیں اززارب کا کے اندر کوئی اضافت نہیں تو لہذا حمل کے بھی وہ محتاج نہیں یہ معنی ہے فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ جَوَازُهُ إِلَى حَمْلٍ اس لیے کیونکہ اس ترکیب کا جواز جو ہے وہ حمل کا محتاج نہیں ہے حمل کا محتاج نہیں ہے حملاً اَيْلِ مَحْمُولِيَّتِهِ عَلَى زَارِبِيْكَ فَتَّحَدَ جِي حملاً حملاً اَيْلِ مَحْمُولِيَّتِهِ بوجہ اس کو محمول کرنے کے عَلَى زاربُو کا کس پر؟ زاربُو کا پر محمول کرتے ہوئے توجہ ہے یہاں جتنی درمیان میں لفظ آ رہے ہیں میں نے بتلایا ان پر آپ اعرابِ حقائی بھی پڑھ سکتے ہیں اور موقع کے مطابق جو اعراب ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو عَلَى زاربُو کا یہ زاربُو کا اس پر عَلَى جَارَا داخل ہے لیکن آپ اس پر اعرابِ حقائی پڑھیں کسی ترکیب میں جہاں اس پر رفع آیا تھا آپ نے بھی وہی یہاں اعراب پڑھ دیا عَلَى زاربُو کا تو یہ محلن ابھی بھی مجرور ہے لیکن لفظاً آپ نے مرفوع پڑھا اعرابِ حقائی کی وجہ سے اور آپ چاہیں تو عَلَى کیا جَارب اس پر باقاعدہ پڑھ دیں عَلَى زاربِو کا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں جتنی یہ عَلَى زاربُو الرجُل اور الحسن الوجھی وغیرہ لفظ جتنے آرے ہیں ان سب پر بھئی حَمْلًا عَلِ مَحْمُولِيَّتِهِ عَلَى زاربِكَا تو ان کے نزدیک یہ الزاربُو کا مضاف ہے اور حَمْلًا عَلَى زاربُو کا محمول کرتے ہوئے اس کو زاربُو کا پر اس کو زاربُو کا پر محمول کرتے ہوئے فَاتَّحَدَ فَاعِلُ الْمَفْعُولِ لَهُ وَالْفِعْلِ الْمُعَلَّلِ بِهِ اَعْنِ جَازَ تو اس صورت میں متحد ہو گیا مفعول لَهُ اور فعلِ معلل بِهِ کا فَاعِل بھئی اس جگہ کو سمجھ لیں یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ عربی زبان میں علت بتلانے کے لیے لام وضع ہے زاربتُو لِتَادِيبِ میں نے اس کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لیے لیکن کبھی کبار اسلام کو حضف کر دیتے ہیں اور آگے جو مستر ہوتا ہے اس پر نصب پڑھ دیتے ہیں زاربتُو تَادِيبًا پہلے کیا تھا زاربتُو لِتَادِيبًا میں نے اس کی پٹائی کی ہے عدب سکھانے کے لیے لیکن پھر کبھی کبار اسلام کو حضف کر دیتے ہیں اور اس مستر کو منصوب پڑھ دیتے ہیں زاربتُو تَادِيبًا اور اس تَادِيبًا کو اب مفعول لَهُ کہتے ہیں پہلے جار میں جرور تھا لِتَادِيبِ اب آپ نے لام کو حضف کر دیا تو تَادِيبًا وہ مستر جو ماہ قبل کے فعل کی علت بیان کرے اس کو کیا کہتے ہیں مفعول لَهُ کہتے ہیں تو پھر اس کو مفعول لَهُ بنا دیتے ہیں لیکن اس کے لیے شرط ذکر ہوئی تھی کہ لام کو حضف کر کے مستر پر نصب پڑھنا تب جائز ہے جب ماہ قبل میں جو فعل ہے اور یہ جو مستر ہے دونوں کا فعل ایک ہی ہو ماہ قبل میں جو فعل جو بھی فعل ذکر ہو جملے کے اندر اور یہ جو مستر ہے دونوں کا فعل ایک ہو تب اس لام کو حضف کرنا جائز ہے ویسے جائز نہیں تو دیکھو یہاں ذرب تو ہو میں نے اس کی پٹائی کی تعدیبًا عدب سکھانے کے لیے تو یہ ذرب بھی کس نے لگائی متکلم نے اور یہ تعدیب یعنی عدب بھی کس نے سکھایا متکلم نے تو دونوں کا فعل ایک ہے لہذا لام کو حضف کر کے تعدیبًا پڑھنا جائز ہے لیکن اگر فعل الگ الگ ہوگا پھر لام کو آپ حضف نہیں کر سکتے اور یاد رکھو عَلَّ لَيُعَلِّلُ تَعْلِيلُ کا معنی ہوتا ہے علت بیان کرنا تو تعدیبًا یہ بھی کیا کر رہا ہے ما قبل کی علت اور وجہ بیان کر رہا ہے توجہ ہے تو لہذا یہ تعدیبًا ما قبل والے فعل کی علت بیان کر رہا ہے تو ما قبل والے فعل کو کہیں گے فعل معلل بھی عَلَّ لَيُعَلِّلُ تَعْلِيلُ کا کیا معنی علت بیان کرنا معلل معلل کا کیا معنی علت بیان کرنے والا وہ تو متقلم ہوگا اور معلل جس کی علت بیان کی جائے جس کے علت تو ماقبل میں جو فیل ہے یہ ہے فعل معلل بھی یعنی وہ فیل جس کی علت بیان کی گئی ہے اس مفعول لہو کے ساتھ تو کیا شرط ہے کہ اسلام کو حضف کر کے مصدر پر نصب پڑھنا کب جائز ہے جب فعل معلل بھی اور مفعول لہو دونوں کا فاعل ایک ہی ہو پھر بولو یہ لام کو حضف کرنا کب جائز ہے جب ماقبل والے فعلیں معلل بھی اور یہ مفعول لہو دونوں کا فاعل ایک ہی ہو ورنہ جائز نہیں لام کو لفظوں میں لانا پڑے گا تو یہاں اشکال ہوتا تھا دیکھو حملن پیچھے آیا تھا جازہ زاریبو کا ازاریبو کا جائز ہے مطن پہ نظر ہے وہ جو مطن میں آیا تھا وَزَّارِبو کا اس کا عطف کس پر ہے وہ جو پیچھے آیا تھا ازاریبو الرجولی مطن میں اور وہاں عبارت کیا تھی وَإِنَّمَا جَازَىٰ ازاریبو الرجولی تو جازہ فعل ہے اور ازاریبو الرجولی اس کا فائل ہے یہ جائز ہے اور ازاریبو WOODRUFF اور ازاریبو کا اوکہ عطف ازاریبو الرجول پر ہے اور مطوف کا وہی حکم ہوتی ہے جو مطوفن علی کا تو معلوم ہوا ازاریبو کا یہ بھی فائل ہے جازہ کے لئے ازاریبو کا بھی جائز ہے تو یہ بھی جازہ کے لئے کیا ہوا فائل ہوا توجہ ہے اور آگے علد بیان کر دی یہ کیوں جائز ہے یہ ازاریبو کا کیوں جائز ہے حملاً على زاربو کا اس کا حمل ہے کس پر زاربو کا پر اور یہ حملاً یہ مفہول لہو ہے یہ ما قبل کی علت بیان کر رہا ہے کیوں جائز ہے زاربو کا پر حمل کرنے کی وجہ سے الزاربو کا جائز ہے قَعَتْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنَان یہ مفہول لہو ہے قَعَتْتُ عَنِ الْحَرْبِ میں جنگ سے بیٹھا یعنی جنگ میں نہیں گیا جنگ میں شرکت نہیں کی جو بنن کس وجہ سے بوزدلی کی وجہ سے تو جنگ سے بیٹھنا بھی متقلم کا فیل اور بوزدلی بھی کس کا فیل متقلم کا فیل تو دونوں کا فائل ایک ہی ہے توجہ ہے اور اس ترجمہ کیسے کریں گے میں جنگ سے بیٹھا بوزدلی کی وجہ سے مفہول لہو ہے نا تو اس کا ترجمہ اس طرح کہتے ہیں زاربتوہ تادیبن میں نے اس کی پیٹھائی کی عدب سکھانے کے لیے تو مفہول لہو کا ترجمہ کبھی کے لیے کے ساتھ کرتے ہیں کبھی کی وجہ سے سمجھ میں آیا زاربتوہ تادیبن میں نے اس کی پیٹھائی کی عدب سکھانے کے لیے یا یوں ترجمہ کریں گے میں نے اس کی پیٹھائی کی عدب سکھانے کی وجہ سے تو یہاں پر بھی حملن کا ترجمہ کس کے ساتھ کریں گے کی وجہ سے حمل کرنے کی وجہ سے تو ازاریبو کا جائز ہے کس پر حمل کرنے کی وجہ سے زاری بوکہ پر حمل کرنے کی وجہ سے ترجمہ سمجھ میں آ گیا تو یہ حملن کیا ہے مفول لہو جو مقبل فیل کے علت بیان کرتا ہے مقبل میں کون سا فیل ہے جائز ہونا جازہ زاری بوکہ یہ جائز ہے اس پر اشکال ہوتا ہے جازہ کا فاعل زاری بوکہ توجہ ہے اور کس لیے حمل کرنے کے لیے زاری بوکہ پر اور یہ حمل کس نے کیا متقلم نے حمل کون کرتا ہے متقلم کرے گا نا ایک لفظ کا دوسرے لفظ پر حمل تو متقلم کرے گا وہ حمل کرتا ہے یا نہیں کرتا جو بھی حمل کرے گا وہ کون کرے گا متقلم کرے گا جو بھی کلام کرنے والا ہے تو جازہ کا فاعل کون ازاری بوکہ یہ لفظ جائز ہے تو ازاری بوکہ توجہ ہے جائز قرار دیا ہے یوں نہیں ہے جو بات جائز قرار دے گا وہ بھی کوئی متقلم ہوگا کوئی نحوی ہوگا لیکن یہاں ہے جازہ الزارب کا الزارب کا جائز ہے تو جازہ فیل الزارب کا اس کے لیے فاعل اور حملن یہ حمل کس نے کیا ہے متقلم نے تو اس کا فاعل تو متقلم ہو گیا تو فیل کا فاعل کچھ اور ہے اور مفہول لہو کا فاعل کچھ اور ہے لہذا یہاں تو لام کا حضف نہیں کر سکتے آپ آپ کو لام لفظوں میں لانا پڑے گا لِحَمْلٍ عَلَى ظَارِبِكَ یوں ہونا چاہیے تھا تو اس کا جواب دیا صاحبِ جامی نے اَيْلِ مَحْمُولِيَّتِهِ اَيْلِ بتلایا کہ یہ حملن مستر ہے اور مستر کبھی مبنی لیل فاعل ہوتا ہے کبھی مبنی لیل مفہول عمومن طلبہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں مستر مبنی لیل فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں وہ مستر جو اس میں فاعل کے معنی میں ہو نہیں نہیں یہ معنی نہیں ہے مستر مبنی لیل فاعل کا معنی ہے مستر معروف اور مستر مبنی لیل مفہول کا کیا معنی مستر مجھول میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہ گردانوں میں بھی جو آپ دو دفعہ مستر پڑھتے ہیں ذرہ بھئی ازریبو ذاربان ایک دفعہ ذاربان پڑھا پھر آگے پھر آرہا ہے وزوری بھئی ازریبو ذاربان دوبارہ ذاربان آرہا ہے حالانکہ یہ تو صرف صغیر ہے چھوٹی گردان ہے اس میں تو دوبارہ ذکر نہیں کر اس میں تو پوری پوری گردان کی طرف ایک لفظ سے اشارہ کرتے ہیں تو مستر کو دوبارہ کیوں لائے تو جواب میں نے بتلایا تھا کہ بھئی یہاں پر یہ جو مستر اول ہے یہ فیل معروف کے بعد آیا ہے تو یہ مستر معروف ہے اور دوسرا مستر فیل مجھول کے بعد آیا ہے تو وہ مستر مجھول ہے توجہ ہے تو حملن یہ مستر معروف بھی ہو سکتا ہے اور مجھول بھی تو یہاں پر یہ خملن صاحب جامی بتلانا یہ چاہتے ہیں ایلی محمولیتی ہی کہ یہ مستر مبنی للمفہول ہے جیسے دیکھو ضربن ضربن مستر معروف ہو تو کیا ترجمہ ہوگا پٹائی کرنا پٹائی کرنا اور مستر مجھول ہو تو پٹائی کیے جانا پٹائی کیے جانا یہ یوں کہو پٹائی ہونا ایک ہے پٹائی کرنا ایک ہے پٹائی ہونا دیکھو فرق ہے یا نہیں پٹائی کرنے والا اور ہوگا اور جس کی پٹائی ہوئی وہ اور ہوگا یا جس کی پٹائی کی گئی وہ اور ہوگا اسی طرح ایک ہے کھانا کھانا اکل اکل کا معنی کھانا یہ اگر معروف ہو اور اگر مجھول ہو تو کھایا جانا تو کھانا کھانا یہ مستر معروف ہے اور کھانے کا کھایا جانا یہ کیا ہے مستر مجھول ہے پینا یہ مستر معروف ہے اور پیا جانا مستر مجھول ہے تو یہاں پر بھی حملن یہ مستر مجھول ہے مستر تو حملن اگر مستر معروف ہو تو کیا معنی ہوگا حمل کرنا توجہ ہے حمل اگر مستر معروف ہو تو کیا معنی ہوگا حمل کرنا اور حمل کرنا کس کا کام ہے وہ متقلم کا کام ہے وہ حمل کرتا ہے اور اگر مستر مجھول ہو تو اس کا کیا معنی حمل کیا جانا یعنی وہ چیز جس کا حمل کیا جاتا ہے حمل کیا جانا توجہ ہے تو یہ ازاریبو کا یہ حمل کرنے والا ہے یا اس کا حمل کیا جاتا ہے اس کا حمل کیا جاتا ہے تو یہ مستر مجھول ہے یعنی محمول ہونا محمول ہونا اور محمول ہونا محمول کیا ہے وہ ازاریبو کا ہے حمل کرنے والا متقلم ہے اور جس کو محمول کیا گیا وہ کیا ہے ازاریبو کا ہے تو جازہ فیل کا فائل بھی کیا ازاریبو کا اور مستر بھی کونسا ہوا مستر مجھول اور مستر مجھول کے لیے کیا چاہیے نائب الفائل جس کا حمل کیا گیا اور کس کا حمل کیا گیا ہے الزارب کا کا تو دیکھو نائی فائل بھی وہی بن گیا جازہ کا جو فائل ہے اور حملن کا جو نائی فائل ہے وہ دونوں ایک ہی ہیں تو اس لئے کہا حملن ایلی محمولیتی ہی بوجہ اس کے محمول ہونے کے على زارب کا کس پر زارب کا پر فتحد فائل المفعول لہو تو متحد ہو گیا مفعول لہو کا فائل والفعل المعلل بھی ہی اور فعل معلل بھی ہی کا بھی فائل دونوں کا فائل ایک ہی بن گیا بھئی وہ فعل معلل بھی ہی کیا ہے کہتے ہیں آعنی جازہ یعنی کہ جازہ کا جو فعل ہے اب سنو بھئی میں نے کیا بیان کیا تھا زارب کا بغیر علی فلام کی یہ کیوں جائز ہے کیونکہ علماء نحم نے لازم پکڑا ہے کہ جب اس میں فائل اور اس میں مفعول ان کے ساتھ مفعول کی ضمیرہ متصل آ جائے تو اس میں اضافت کو لازم پکڑتے ہیں لازم قرار دیتے ہیں اگرچہ کوئی تخفیف نہ آئے وہی بیان کریں گے وَبَيَانُهُ بَيَانِ اس کا یہ ہے کہ اَنَّهُمْ اِذَا وَسَلُوا أَسْمَاءَ الْفَاعِلِينَ وَالْمَفْعُولِينَ کہ جب نحوی ملاتے ہیں اسماء فائلین اور اسماء مفعولین ان کو ملاتے ہیں مُجَرَّدَةً عَنِ اللَّامِ اس حال میں کہ یہ لام سے خالی ہوں دیکھو زارب کا یہ بھی زارب کیا ہے لام سے خالی ہے کہ جب ان کو ملاتے ہیں اس حال میں کہ یہ لام سے خالی ہوں کن کے ساتھ ملاتے ہیں بِمَفْعُولَاتِهَا اپنے مفعول کے ساتھ وَقَانَتْ مُزْمَرَاتٍ مُتَصْلَاتٍ اس حال میں کہ وہ مفعول ضمیریں متصل ہوتے ہیں توجہ سے پھر سنو نحویوں نے لازم پکڑا ہے کیا کہ جب اسم فائل اور اسم مفعول یہ علف لام سے خالی ہوں اور یہ مل جائیں کس کے ساتھ اپنے مفعول کے ساتھ اور مفعول بھی کیا ہو ضمیریں متصل ہو تو انہوں نے اضافت کو لازم پکڑا ہے بات سمجھ بھی آئی کہ انہیں پھر ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں وَبَيَانُهُ بَيَانُ اس کا یہ ہے کہ انہم اِذَا وَسَلُوا اَسْمَا الْفَاعِلِينَ مَالْمَفْعُولِينَ کہ نحوی حضرات جب ملاتے ہیں اسمہ فائل اور اسمہ مفعول کو مجردتاً عن اللام اس حال میں کہ جب یہ لام یعنی علف لام سے خالی ہوں جب وہ ان کو ملاتے ہیں بِمَفْعُولَاتِ ان کے اپنے مفعولوں کے ساتھ وَقَانَتْ مُزْمَرَاتِمْ مُتَّسِلَاتِينَ اور اس حال میں کہ وہ ان کے جو مفعول ہیں وہ ضمیریں متصل ہوں تو اِلْتَزَمُ الْإِضَافَتَ تو ان نحویوں نے اضافت کو لازم پکڑا ہے وَلَمْ يَنظُرُوا الَى تَحَقُقِ تَخْفِيفِنَ اور انہوں نے تخفیف کے تحقق کی یعنی تخفیف کے پائے جانے کی طرف نظر نہیں کی وہ تخفیف کے پائے جانے کی طرف نہیں دیکھتے کہ تخفیف آئی ہے یا نہیں آئی ہے جب بھی اس میں فائل اور اس میں مفعول کے بعد مفعول آئے اور وہ ضمیریں متصل کی صورت میں ہو اور اس میں فائل اور اس میں مفعول پر علف لام نہ ہو تو پھر وہ اس میں اضافت کو لازم قرار دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں کوئی تخفیف آئی ہے یا تخفیف نہیں آئی یہ معنی ہے اور انہوں نے نظر نہیں کی تخفیف کے پائے جانے کی طرف پس انہوں نے کیا کہا زارب کا کہا یعنی اس میں اضافت کے قائل ہوئے اگرچہ تخفیف حاصل نہیں ہوئی ہے اضافت کی وجہ سے بل بی نفس تیسال زمیری بلکہ نفس زمیر کے متصل ہونے سے تخفیف آئی ہے زمیر متصل آئی آپ چاہے اضافت کریں یا نہ کریں تنوین تو گر جائے گی زمیر متصل کہتے ہی کسے ہیں جو ساتھ جوڑ جائے جب زمیر آ کر جوڑے گی تو تنوین تو خود ہی گر جائے گی تو چاہے اضافت ہو یا اضافت نہ ہو تو یہ تنوین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے زمیر متصل کی وجہ سے سم ملم ملم یعتبرو تخفیف فی زارب کا پھر جب نحوی حضرات نے زارب کا کے اندر تخفیف کا اعتبار نہیں کیا و جب وضوح بی دونی ہی اور اس کو انہوں نے بغیر تخفیف کے ہی جائز قرار دیا ہے تو حملو زارب کا علیہی تو الزارب کا جو علیف لام کے ساتھ ہے اس کو بھی اسی پر محمول کر دیا لئنہما من باب واحدن اس لئے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں بھئی کس طرح دونوں ایک باب سے ہیں اس حیثیت سے کہ ان دونوں کے اندر ایسا اسم فاعل ہے مضافاً الى مزمر متصل جو مضاف ہو رہا ہے ضمیر متصل کی طرف محضوفاً تنوینوہو اور جس کی تنوین کو حضف کر دیا گیا ہے قبل الاضافتی اضافت سے پہلے ہی لال الاضافتی اضافت کی وجہ سے نہیں ان دونوں کے اندر ادھر سنو ان دونوں کے اندر اززاریبو کا اور زاریبو کا دونوں کے اندر ایسا اسم فاعل آ رہا ہے جو مضاف ہو رہا ہے ضمیر متصل کی طرف اور اس اسم فاعل کی تنوین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے اضافت کی وجہ سے نہیں گری ضمیر متصل آنے کی وجہ سے گری ہے بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے دیکھو یہ اسم فاعلین یہ کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب اور یہ نکیرہ ہے تو آگے مضافاً یہ اس کی صفت اول اور محضوفاً تنمین یہ اس کی صفت ثانی ہے اور محضوف صفت کا ترجمہ نکیرہ میں کیسے کرتے ہیں محضوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تو اس میں فاعل سے پہلے میں ایسا یا ایسی کا لفظ لاؤں گا دیکھو پھر ترجمہ کیونکہ لئنہما من باب واحدین اس لئے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں یعنی زاربو کا اور الزاربو کا یہ دونوں ایک ہی باب سے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایسا اس میں فاعل ہے مضافاً الہ مزمر متصلین جو مضاف ہو رہا ہے ضمیر متصل کی طرف اور وہ اس میں فاعل ایسا ہے محضوفاً تنوین کہ اس کی تنوین محضوف ہوئی ہے اضافت سے پہلے ہی لا لالعضافتی نہ کہ اضافت کی وجہ سے ولم يحملو زاربو زیدن علیہی توجہ سے ادھر دیکھو الزاربو کا اس کو محمول کیا کس پر زاربو کا پر کیونکہ دونوں ایک جیسے ہیں لیکن الزاربو زیدن اس کو زاربو کا پر محمول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں کیونکہ اضافت سے پہلے گری ہے اس لئے کیونکہ یہ دونوں ایک باب سے نہیں ہیں توجہ ہے اچھا بھئی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ تنوین اضافت سے پہلے گری ہے زاربو کا اس کے اندر تو ٹھیک ہے علی فلام آیا ہے کیا آیا ہے اور علی فلام کی وجہ سے تنوین تو پہلے گر گئی اضافت سے پہلے ہی گر گئی لیکن زاربو کا اس کے اندر اضافت سے پہلے تنوین گری ہے اس کی کیا دلیل ہے تو آپ کو بتائیں گے بھئی بات ظاہر ہے کہ زمین متصل آئی ہے زمین متصل اور زمین متصل کے ہوتے ہوئے یہاں تنوین کی کوئی صورت ہی نہیں زاربن کا دیکھو تنوین کے ساتھ کہتے ہیں اس طرح عربی میں کہیں ہم نے نہ سنا ہے نہ کبھی استعمال ہوتا ہے کہ اس میں فائل تنوین کے ساتھ ہو اور آگے زمین متصل بھی آ رہی ہو زمین متصل جب بھی آتی ہے تنوین کو کیا کر دیتی ہے گرا دیتی ہے جیسے ہی زمین متصل آ کر جڑے گئے تنوین گر جائے گی تو زاربن کا دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تنوین اضافت سے پہلے ہی گری ہے کیونکہ اضافت سے پہلے تنوین کے ساتھ زمین متصل بھی آ جائے اور آپ یوں کہیں زاربن کا اس کی کوئی عربی میں مثال اور کوئی صورت نہیں ہے کہتے ہیں وَالدلیلُ عَلَى أَنَّا سُقُوتَ التنوینِ فِي زاربن کا اور اس بات کی دلیل کے جو تنوین کا ساقط ہونا ہے زاربو کا کے اندر لِتِسَالِ الْكَافِ لَا لِلِلِ اضافتی یہ تِسَالِ کَافِ کی وجہ سے ہے اضافت کی وجہ سے نہیں ہے زمین کے ساتھ ملنے کی وجہ سے یہ تنوین گری ہے اضافت کی وجہ سے نہیں گری ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّا اللَّهُ سَقَطَتْ بِالْعِضَافَتِي کہ اگر یہ تنوین اضافت کی وجہ سے گری ہوتی لَقَانَ يَنْبَغِي تو مناسب یہ تھا اَن يُتَصَوَّرَ ذَلِكَ اَوَّلَا عَلَى وَجْهِن کہ اس کا تصور بھی کیا جا سکتا پہلے عَلَى وَجْهِن ایسے طریقے پر يَقُونُوا زَمِيرُ مَنصُوبًا بِالْمَفْعُولِيَّتِ کہ زمیر جو ہے وہ منصوب ہوتی مفعول ہونے کی بنا پر پہلے اس کا تصور تو کیا جا سکتا کہ زمیر منصوب ہو زمیر متصل اور تنوین بھی موجود ہو زاربن کا حالانکہ اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا زمیر متصل جب بھی آئے گی اضافت نہ ہو لیکن تنوین کو وہ گرا دے گی بات سمجھ میں آگئے تو دلیل کس کی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تنوین کس کی وجہ سے گری ہے زمیر کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے گری ہے اضافت کی وجہ سے نہیں گری اگر اضافت کی وجہ سے گری ہوتی تو پھر اضافت سے پہلے کوئی صورت تو ہوتی جس میں تنوین بھی باقی رہتی اور زمیر بھی ساتھ متصل مفعول والی ہوتی جیسے زاربن کا لیکن اس کی تو کوئی مثال عربی میں نہیں ہے یہ معنی ہے کہ اگر یہ تنوین جو ہے اضافت کی وجہ سے ساقت ہوئی ہے تو مناسب یہ تھا کہ پہلے اس کا تصور تو ہو سکتا علا وجہ ایسے طریقے پر یعنی تنوین کا تصور تو ہو سکتا ایسے طریقے پر یقون الزمیر منصوباً بالمفعولیتی کہ وہ زمیر منصوب ہوتی مفعول ہونے کی وجہ سے جیسے میں نے بتایا زاربن کا اس کا تصور ہو سکتا زاربن کا پر تنوین بھی آ رہی ہوتی اور کاف زمیر متصل سات منصوب بھی آ رہی ہوتی لیکن اس کا تو کوئی تصور نہیں ہے سمہ یضافو پھر اس کے بعد اضافت کی جاتی اور تنوین گر جاتی نہیں ایسا نہیں بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں وَيُقَالُ زَارِبُكَ اور پھر تا اضافت کے بعد کہا جاتا زاربن کا کمہ یو تصورو زاربن زیدن جیسے زاربن زیدن کے اندر ہم تنوین کا تصور کر سکتے ہیں زاربن زیدن پھر اضافت کر دی تو کیا بن گیا زاربو زیدن لیکن زاربن کا یوں تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کمہ یو تصورو زاربن زیدن جیسے کہ تصور کیا جا سکتا ہے زارب زیدن کا سمہ یضافو پھر اضافت کی جاتی ہے وَيُقَالُ زارب زیدن اور پھر زارب زیدن کہا جاتا ہے وَلَنْ يُتَصَوَّرَ زاربن کا لیکن زاربن کا کا تصور نہیں کیا جا سکتا فَعُلِمَا تو یہ بات معلوم ہو گئی کہ انہا سَقَتَتْ لِتِصَالِ الْكَافِ لَالِ الْعِضَافَتِ کہ یہ تنوین اتصالِ کاف کی وجہ سے گری ہے اضافت کی وجہ سے نہیں گری بات سمجھ میں آگئی اس آخری بات کا حاصل سن لو کہتے ہیں اس بات کی کیا دلیل ہے کہ زاربو کا کے اندر تنوین جو ہے اضافت سے پہلے ہی گری ہے اضافت کی وجہ سے نہیں گری کہتے ہیں بھئی یہ دلیل اس کی یہ ہے کہ اضافت کے بغیر ضمیر متصل مفعول والی بھی آ جائے اور آپ صفت کے سیغے پر تنوین بھی پڑھ لیں اس کی کوئی صورت نہیں ہے جیسے زارب کے ساتھ آپ کاف ضمیر لائے یہ کاف ضمیر کون سی ہے ضمیر ہے متصل اور یہ مفعول ہے اور آپ یوں کہہ سکیں زاربن کا تنمین کے ساتھ اس کی کوئی صورت نہیں ہے جب اس کی کوئی صورت نہیں معلوم ہوئا کہ زاربن کے ساتھ کاف ضمیر جیسے ہی آ کر جڑے گی ساتھ ہی تنمین گر جائے گی جب تنمین گر گئی اب اب اس کے بعد اضافت کرتے ہیں تو دیکھو تنمین اضافت سے پہلے ہی گر چکی ہے اضافت کی وجہ سے نہیں گری بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام